بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میری پیارے ویورز امید کتنی ہوں سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اپنی گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت یہ اچارگوش کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں یہ اچارگوش آپ لوگ مطن میں چکن میں اور بیف میں بھی تیار کر سکتے ہیں میں آج اس کو مطن میں تیار کرنے لگی ہوں یہ مزیدار ہوتا ہے بنانے میں اتنا ہی آسان ہوتا ہے چھٹ پٹ سے تیار ہو جاتا ہے آپ لوگ اس کو اپنی اید کی دعوتوں کے منیوں میں شامل کریں آپ لوگ کے گھر فرنز آئیں فیملی کو کھلائیں آپ لوگ یقین جانے کے بھی بنائیں گے تو سب لوگ اس کو کھا کے ہو جائیں گے بہت سارا خوش تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز اگر اچھے لگتے ہیں تو فرنز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں یہ میرا ہومیٹ اچاری مسالہ ہے اس کی ریسپی اگر آپ کو نہیں دیکھیں تو اس کا لنک میں یہاں پہ دے رہی ہوں اس کو ضرور دیکھیں گے بہت ہی زبردست بنتا ہے 2 ٹیبل سپون اس کے میں نے سائیٹ پہ کر لی ہوں اور باقی مسالہ میں سائیٹ پہ کر لوں گی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے پانچ سو گرام میں نے لے لیا ہے بکرے کا گوشت آپ لوگ اس کو بیف میں اور چکن میں بنا سکتے ہیں یہ میں مسالہ وہ شامل کر رہی ہوں جو میں نے 2 ٹیبل سپون نکالنے کے بعد بچایا تھا یہ ریسپی میں میں پانچ سو گرام کے لیے بنا رہی ہوں میں نے مسالہ بھی پانچ سو گرام کے لیے تیار کیا تھا تو آپ لوگوں نے اس کی ریسپی نہیں دیکھیا تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دوں گے اس میں ڈیٹیل میں نے ساری بتائی ہوئے کہ کس طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے یہاں پہ میں نے شامل کر دیا ہے ہاف کپ دہی اور اس کو شامل کرنے کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے کر لوں گی مکس اور ہم اس کو کرنے دیں گے مرینیٹ اور جب تک ہم چلتے ہیں اپنی دوسری چیزوں کی تیاری کی طرف میں جو میں نے دو چم مرچ نکالے تھے مسالے کے اس میں میں نے لیمون جوز شامل کر دیا ہے دو ٹیبل سپون بھر کے اور اس کو میں سیسی کے سے مکس کر لوں گی اور اس کو میں سائٹ پہ رکھ دوں گی ہم نے ہری مرچے لے لیں ہری مرچے آپ کی مرضی ہے آپ زیادہ لے لیں میں نے تقریبہ ہاں پہ چھے عدد ہری مرچے لے لیں بڑے سائز کی موٹی والی ہری مرچے لے لیں کیونکہ ہم نے اس کو بھڑنا ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو بیٹ میں سے کٹ کے تو اس کے بیچ جو ہیں وہ سارے باہر نکال لیں بیچ نہیں رہنے چاہیے اندر نہیں تو بہت زیادہ مرچے ہو جائیں گی ہم لوگ ہاتھ کی مدد سے یا آپ کوئی بھی سپون لے لیں اس کی مدد اچھے طریقے سے نکال لیں اس طریقے سے میں نے یہ ساف کر لیا اب اس کے اندر جو میں نے مسالہ بنا کر رکھا تھا لیمون کے ساتھ وہ میں بھر دوں گی سپون کی مدد سے اس طریقے سے ہم لوگ اس کو فل کر لیں گے جتنا بھی یہ ایزیلی فل ہو سکتا ہے میں نے دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر لے لیے ہیں ان کو میں بلینڈر میں شامل کر دوں گی اور ان کا پیسٹ بنا لوں گی اس طریقے سے میں نے ٹیمارٹروں کا پیسٹ بنا لیا ہے ہاف کپ آئل میں نے ککر میں شامل کر دیا ہے میں اسے ککر میں بنانے لگی آپ لوگ چاہیں تو اس کو کسی پتیلی میں بھی بنا سکتے صرف فرق اتنا ہوگا کہ ککر میں گوش زلدی گل جاتا ہے اس کے اندر میں نے 1 ٹیبل سپون لستن کا پیسٹ اور 1 ٹیبل سپون ادرکا پیسٹ شامل کر دیا یہ دونوں میں نے مکس لیا تھے اب میں اس کے اندر میرینیٹ کیا ہوا جو گوشت ہم نے رکھا تھا وہ شامل کر رہی ہوں اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے اتنی دیر تاکہ مسالہ جو ہے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور چولا اس وقت ہمارا فول فلیم کی طرف ہے دیکھیں جی گوشت ہمارا اچھے تحرقی سے مسالوں کے ساتھ بھون چکا ہے اب میں یہاں پہ شامل کرنے لگی جو میں نے ٹیمارٹر کا پیسٹ بنا کر رکھا تھا اور چولا اس وقت میرا ابھی بھی فول کی طرف ہے یہاں پہ میں شامل کرنے لگی ہوں پانی پانی آپ لوگ اپنے گوشت کے حساب سے شامل کریں یہاں پہ میں تقریباً کل ملا کے دو گلاس بڑے پانی کے شامل کی ہیں یعنی کہ ٹیمارٹروں کا بھی پانی ہوگا اور یہ میں نے ایک گلاس ایکسٹرا شامل کیا ہے اسی باول کے اندر جس کے اندر میں نے مسالہ میرینیٹ کیا تھا اب میں اس کو اتنی دیر تک پکاؤں گی کہ ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے اب لوگوں کی گوشت پر دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ٹائم لیتا ہے میں یہاں پہ دینے لگی ہوں اس کو پریشر تقریباً دس منٹ کے لیے دس منٹ باعت ملتے ہیں دس منٹ ہو چکی ہے پریشر میں نے ریلیس کر دیا تھا دیکھیں ہمارا گوشت بلکل گل چکا ہے اور گریوی ماشاءاللہ سے کتنی ٹھیک ہو چکی ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہے مجھے اسی طرح کی گریوی چاہیے تھے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس نے زیادہ ٹھیک کرنی ہے تو وہ بے شک یہاں پہ اور ڈر آئے کر لیں لیکن میرے حساب سے یہ گریوی بلکل پرفیکٹ ہے یہاں پہ ہمیں شامل کرنے لگی ہوں جو ہم نے ہری میرچے بھر کے رکھی اچاری مسالے کی وہ اور چولا میں نے کر دیا ہے بلکل میڈیم لوگ کی طرف اب میں اس کو ساری ہری میرچے ڈالنے کے بعد دوں گی پانچ سے سات منٹ کا دم تو اس وقت چولا ہم کر دیں گے بلکل میڈیم لوگ کی طرف اور ہم دے دیں گے اس کو پانچ سے سات منٹ کا دم سات منٹ ہو چکے ہیں ہم لوگ چیک کرنے لگیں ماشاءاللہ کیا خوشبو آ رہی ہے یقین جانے پورے گھر میں اس تائمہ چار گوش کی خوشبو ہی خوشبو ہے اور خوشبو کی وجہ سے اس قدر بھوک لگنی شروع ہو گئی ہے تو چلیں ہم اپنا چار گوش کرتے ہیں ڈش آؤ ماشاءاللہ سے کیا گریوی تیار ہوئی ہے یقین جانے آپ میرے کہنے پہ اس ڈش کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے بتائیوے مسالوں سے مسالوں کی ریسپی کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ریسپی کو کرنا ہے فالو اسی طریقے سے تیار کرنا ہے اور ایت پہ بنانا ہے اور خوب خوب داد حاصل کرنی ہے اور مجھے دینا ہے فیڈبیک جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں جانے سے پہلے جانے سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے فرینز اور فیاملی کے ساتھ شیئر کریں تو چلیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا نئی زبردہ سیسپی کے ساتھ پھر ملوں گی اللہ حافظ